ہلو دوستو نمسکار سواغت ایک بار پھر سے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل فارما ایم سی کی وپے دوستو ڈی ایس ایس بی فارما سیس بیکنسی دو جا چوبیس سے ریلیٹیڈ اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کی فرین آپ لوگوں کو کون کون سے ڈاکومنٹ ریڈی رکھنے ہے اور کمپلیٹ اسٹریٹیجی کیا رہنے والی ہے کس سبجک کو کم اور کس سبجک کو جادہ پڑنا ہے آپ لوگوں کو اور کہاں سے آپ لوگوں کا سیلیکشن ہو سکتا ہے کیا کچھ رہنے والا اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو چلیے فرینڈز بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر فرینڈ آپ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں چینل کو سسکرائب جرور کیجے گا کیونکہ فارما ریکارڈنگ جتنی بھی نیوز ویکنسی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ہمارے چینل فارما ایم سی کے مادی ایم سی پروائیٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو سب سے پہلے فرینڈ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ فرینڈ جو ڈی ایس ایس بی فارماسیسٹ بھرتی آؤٹ ہوئی ہے ڈی ایس ایس بی میں جو دلی کے ادین ہسپٹل جلتے ہیں اس میں 318 پوشٹ پہ فارماسیسٹ کی اچھی غاسی ویکنسی اناؤنس ہوئی ہے جن کے ایک جام فارم فرینڈ آپ لوگوں کے 13 فروری سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور جو 13 مارچ تک 2024 تک آپ لوگوں کے چلنے والے ہیں ٹھیک ہے 13 فروری 2024 سے 13 مارچ 2024 تک آپ لوگوں کے ایک جام فارم بھرے جائیں گے سب سے پہلے فرینڈ ان کے لیے ریکوائیٹ ڈاکومنٹ کیا رہے گا سب سے پہلے فرینڈ آپ لوگوں کا 10 مارک سیٹ ٹھیک ہے فرینڈ اس کے بعد آپ کی 12 کی مارک سیٹ اس کے بعد آپ کا آدھار کارڈ ٹھیک ہے فرینڈ اس کے بعد آپ لوگوں کا جو ہے ڈیپلومہ یا ڈگری جو بھی آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے دونوں ایئر کی مارک سیٹ اگر آپ نے ڈی فارم کیا ہے تو دونوں سال کی مارک سیٹ اگر نے بی فارم کیا ہے تو چاروں سال کی مارک سیٹ پلس ریجسٹرڈ جو ہے آدھار سے ریجسٹرڈ موبائل نمبر آپ لوگوں کا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ لوگوں کا PCI میں ریجسٹیشن فرم آپ لوگوں نے ریجسٹر سارٹیفیکٹ جو آپ لوگ کے پاس ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کا پین کارڈ دیکھیں کبھی کبھی آدھارکار اور پین کارڈ دونوں مانگ لیتا ہے تو آپ کا آدھارکار اور پین کارڈ دونوں ہونا چاہیے اس کے بعد ایکسپرینس سارٹیفیکٹ آپ لوگوں کا اگر کوئی ایکسپرینس ہے جیسے جو دی فرم بی فرم میں سرویسز دی جاتی ہیں ہسپٹل میں ٹریننگ کرائی جاتی ہے اس کا سارٹیفیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے فرینڈ اور یہی ساری چیزیں جو ہے ریکوائیڈ ہوتی ہیں اور کاسٹ سارٹیفیکٹ سوری فرینڈ جو ہے کاسٹ سارٹیفیکٹ آپ لوگوں کا لے گا اگر آپ OVC YSC یا YST کینڈیڈیٹ ہے تو آپ لوگوں کا یہ سارٹیفیکٹ رہے گا وہ بھی سینٹرل کا ٹھیک ہے بہت سے سٹوڈینٹ ایسے ہیں جن کے پاس جو ہے اسٹیٹ لیول کا سارٹیفیکٹ رہتا ہے OVC ٹھیک ہے تو انہیں ان کینڈیڈیٹ کو ابھی بہت ٹائم ہے سب سے پہلے اپنا سینٹرل کاسٹ سارٹیفیکٹ بنبالیں جس سے آپ لوگوں کو آگے کوئی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے جات سارٹیفیکٹ آپ لوگوں کا جات برمار پتر بنے گا سینٹرل لیول کا جو آپ کا پانچ سشے دن میں بن کے آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا تو چلیے فرنڈ یہ تو ہو گئے آپ کے ڈاکومنٹ دوسرا ہم لوگ بات کر لیتے ہیں فرنڈ اسٹیٹیجی کیا رہنے والے کس سبجکٹ کو زیادہ پڑے دیکھیں ابھی تک جتنا میں نے انالیسز کیا ہے ٹھیک ہے جتنا میں نے اپنی ویڈیو کے مادیم سے اور بکس کے مادیم سے دیکھا ہے اور پریبیس یر کوششن کو اٹھایا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو جو ہے پریبیس یر کوششن اگر آپ لوگوں کو کسی بھی ٹوپک یا کسی بھی سبجکٹ سے بارے جانکاری چاہیے ہے کہ کون سا سبجکٹ کس میں جادہ آیا کس میں کم آیا تو آپ پریبیس یر اٹھائیے تو میں نے جو ڈی ایس بی کے پریبیس یر اٹھائیے اس میں فارمکولوجی کا بیٹیج سب سے زیادہ رہا ہے ٹھیک ہے فرین مطلب یہاں پر یہ مان کے چلیے فارمکولوجی تیس سے چالیس پرسنٹ تک اکیلے اگزام میں کبر کرتی ہے اور یہ جو ہے آپ لوگ باقی میں ستر پرسنٹ تک آل سبجکٹ آپ کے آ جاتے ہیں تو آپ لوگ فارمکولوجی پر اپنی پکر بہت مجبود کیجئے کیونکہ فارمکولوجی میں کلاسیفیکیسن اگر آپ نے یاد کر لیے تو آدھا کام آپ لوگوں کا ایسے ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فرین اور ایو جیس تو آپ لوگوں کو یاد ہوئی جاتے ہیں لیکن سب سے بڑا ہوتا کلاسیفیکیسن کیونکہ کون سا کس میں آتا جیسے انٹی ٹیوبر کلوسیس میں ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پروپر یاد ہونی چاہیے اور یہ کلاسی پوچھی جاتی ہے اگزام میں بہت جل میں آپ لوگ کو جو ہے ڈی ایس ایس بی کا کوششن پیپر کرا دوں گا اسے آپ اپنا لوگ آئیڈیا لگا پائیں گے اور اس کے بعد فرینڈ نون فارما بھی بہت جیادہ ایمپورٹ ہیں نون فارما سے ٹاپک بہت جیادہ آرہے ہیں کیونکہ سو نمبر کا نون فارما آپ چار سبجیکٹ رہنے والے ہیں جو بھی ڈی ایس بھی نون ٹیچن کی پیکنسی کی پریپیریشن کراتا بہاں سے نون فارما کو پریپیر کر لیجئے کیونکہ نون فارما بھی بہت اچھا خاصا رول اپنا ادا کرے گا ٹھیک ہے فارمیسی کا سب ہی پڑھتے ہیں لیکن نون فارما نون فارمیسی کا بہت کمی سٹیڈن کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا فرین آپ لوگ کو complete strategy اپنا نہیں ہے اگر آپ لوگ کو selection لینا ہے جو کی ڈی ایس سوی میں جس کی آپ کی سنٹرل لیویل کی شروعات ہوتی ہے فرین 45 کے 50 کے لگ بگ آپ لوگ کی سلری کی شروعات ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی سنٹرل سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو فرین یوٹیوب پر ادھر 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 بٹکنا ہے یہ MC کی وال کی لیجیے یہاں سے آپ لوگ کا selection ہو جائے سب سے پہلے آپ لوگ کو اچھے سے اپنی ایک بار تھیوری کمپلیٹ کرنی جو بھی آپ نے پڑھی ہے مطلب آپ نے دی فرم پڑھ ہے تو دونوں یر کا تھیوری پڑھ لیجیے پھر سے ایک بار ریبائج کر لیجیے اگر آپ پڑھ ہے تو آپ دی فرم کے سبجیکٹ جو کی بی فرم میں جنرلی سب ہوتے ہیں تو آپ جو ہے ان کو ریبائج کر لیجیے کیونکہ آپ سلیو سبجیکٹ ہوتے ہیں لیکن سلیو سبجیکٹ ہوتے ہوتے تو آپ لوگ جو ہے اچھے سے یہ اپنا پریپیر کر لیجیے اس کے بعد آپ MCQ پہ جا رہے ہیں آپ نے تھیوری کو اچھے سے نہیں پڑھ ہے تو اچھا نہیں ہوگا میں خود کا اسپرینس کلیے نہیں ہوگے آپ لوگ MCQ کو حل نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے فرینڈ تو یہ میرا سجیسن ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب پہ نہ پڑھ کر MCQ پہلے ایک بار تھیوری پڑھ اس کے بعد یوٹیوب پہ آکے MCQ پڑھ میں نہیں کہتا یوٹیوب پر بلکل مد پڑھ لیکن ایک بار فرینڈ اگر یوٹیوب پر کہیں سے بھی تھیوری پڑھ اور آپ فرینڈ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اگر میرے دورہ دی تھوڑی سی بھی جانکاری آپ لوگ پسند آتی چینل کو سسکرائب کیجئے اور دوستوں میں سیر جدو کیجئے کیونکہ جو بھی دی فرم بی فرم پاس